محمد عبدالسلام شیلڈن گلاشو اور سٹیون وینبرگ کے ساتھ الیکٹرو ویک یونفیکیشن تھیری میں ان کی شراکت کے لیے شیئر کیا تھا وہ مصر کے انور سادات کے بعد سائنس میں نوبل انام حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی اور اسلامی ملک سے پہلے اور کسی بھی اسلامی ملک سے دوسرے نوبل انام حاصل کرنے والے سائنس دان تھے ڈاکٹر عبدالسلام انیس سو ساٹھ سے انیس سو چوہتر تک پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے سائنسی مشیر رہے جہاں سے انہوں نے ملک کے سائنس کے بنیادی دھانچے کی ترقی میں اہم اور باعثر کردار ادا کیا عبدالسلام نے پاکستان میں نظریاتی اور پارٹیکل فیزکس کی متعدد ترقیوں میں اپنا حصہ ڈالا وہ سپیس اور اپر ایٹموسفیر ریسرچ کمیشن کے بانی ڈائریکٹر تھے اور تھیوریٹیکل فیزکس گروپ کے قیام کے ذمہ دار تھے اس کے لیے نے اس پروگرام کے سائنسی باپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام کے اپدادائی زندگی پر ڈاکٹر عبدالسلام جھنگ میں چودری محمد حسین اور حاجرہ حسین کے ہاں پیدا ہوئے ایک پنجابی مسلمان خاندان میں جو اسلام میں احمدیہ تحریک کا حصہ تھے ان کے دادا گل محمد ایک مذہبی سکولر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طبیب بھی تھے جبکہ ان کے والد ایک غریب کاشتکاری والے ظلے میں محکمہ تعلیم پنجاب میں ایک تعلیمی افسر تھے سینڈ جون کالج کیمبرج وہ جگہ ہیں جہاں عبدالسلام نے تعلیم حاصل کی عبدالسلام نے بہت جلد پنجاب بھر میں اور بعد میں یونیورسٹی آف کیمبرج میں شاندار تعلیمی کارنامے کی وجہ سے شہرت قائم کی چودہ سال کی عمر میں سلام نے پنجاب یونیورسٹی میں میٹرک کے امتحان میں ریکارڈ قائم کیا اور سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے انہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آف لاہور پنجاب سٹیٹ برطان کے ہندوستان میں مکمل سکولرشپ حاصل کیا سلام ایک گھماگیر سکولر تھے اردو اور انگریزی ادم میں دلچسپی رکھتے تھے جس میں انہوں نے مہارت حاصل کی لاہور میں ایک ماہ رہنے کے بعد وہ مطالعہ کیلئے بمبئی چلے گئے انیس سو سنتالیس میں وہ لاہور واپس آئے لیکن انہوں نے جلد ہی ریاضی کو اپنی توجہ کے طور پر اپنایا سلام کے سرپرست اور ٹیوٹرز چاہتے تھے کہ وہ انگریزی کے استاد بنے لیکن سلام نے ریاضی سے وابستہ رہنے کا فیصلہ کیا بہاں ایک چوتھے سال کے طالب علم کے طور پر انہوں نے ریاضی میں سری نواسہ رمانو جن کے مسائل پر اپنا کام شاہیہ کیا اور بیئے کیا ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ انڈین سیول سروس میں شامل ہوں ان دنوں آئی سی ایس نوجوان یونیورسٹی زفارے کو تحصیل ہونے والوں کے لیے سب سے زیادہ بڑی خواہش تھی اور سیول سوسائیٹی میں سرکاری ملازمین ایک قابل احترام مقام رکھتے تھے اپنے والد کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سلام نے انڈین ریلوے کے لیے کوشش کی لیکن وہ اس سروس کے لیے کوالیفائی نہیں ہوئے کیونکہ وہ میڈیکل آپٹیکل ٹیسٹ میں ناکام رہے تھے لاہور میں رہتے ہوئے سلام نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے گریجویٹ سکول میں داخلہ لیا انہوں نے انیس سو چھتالیس میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ریاضی میں ایم اے کیا اسی سال انہیں سینڈ جون کالج کیمبرج میں سکولرشپ سے نوازا گیا جہاں انہوں نے انیس سو انچاس میں ریاضی اور طبیعت میں ڈبل فرسٹ کلاس آنرز کے ساتھ بھی ایکی ڈگری مکمل کی انیس سو پچاس میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے سمیت کا انعام طبیعت میں سب سے شاندار پری ڈاکٹرٹ شراکت کے لیے حاصل کیا اپنی ڈگریہ مکمل کرنے کے بعد فریڈ ہوئل نے سلام کو مشورہ دیا کہ وہ تجرباتی طبیعت میں تحقیق کے لیے ایونڈش لیبارٹری میں ایک اور سال گزاریں لیکن سلام کے پاس تجربہ گاہ میں طویل تجربات کرنے کا سبر نہیں تھا سلام جھنگ واپس آئے اور سکولرشپ کی تجدید کی اور ڈاکٹرٹ کرنے کے لیے برطانیہ واپس آئے انہوں نے کیمبرج کی کیونڈش لیبارٹری سے نظریاتی طبیعت میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ان کا ڈاکٹرٹ کا مقالہ کوانٹم تھیری اور فیلز میں ترقی کے انوان سے کوانٹم الیکٹرو ڈائنائمکس میں جامع اور بنیادی کام پر مشتمل تھا جب تک ہی انیس سو اکی آون میں شائع ہوا انہوں نے پہلے ہی اسے بین الاقوامی شہرت اور ایڈمز پرائز حاصل کر لیا تھا اپنی ڈاکٹرٹ کی تعلیم کے دوران ان کے اساتحزان انہیں چیلنج کیا کہ وہ ایک سال کے اندر اندر ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ حل کر لیں جس نے پال ڈیریک اور رچڈ فین مین جیسے عظیم دماغوں کی مخالفت کی تھی چھے ماہ کے اندر سلام نے محسن تھیری کی عزے سرنو تشکیل کا حل تلاش کر لیا تھا ڈاکٹر عبدالسلام بہت ہی پرائیوٹ شخص تھے جنہوں نے اپنی عوامی اور ذاتی زندگی کو بالکل الگ رکھا انہوں نے دو بار شادی کی اور موت کے وقت ان کے پسماندگان میں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ان کی پہلی بیوی سے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کی دوسری بیوی پروفیسر ڈیم لویز جانسن سے تھی 1951 میں ڈاکٹرٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد عبدالسلام گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر کے طور پر واپس لاہور آئے جہاں وہ 1954 تک رہے بعد کی صلاحیت میں عبدالسلام نے انڈر گریجویٹ نساب کے ایک حصے کے طور پر کانٹم میکینکس کا کورس متعارف کرواتے ہوئے یونیورسٹی کے نساب میں اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کی تہاں اس اقدام کو جلدی وائس چانسلر نے واپس کر دیا اور سلام نے بقاعدہ نساب سے باہر کانٹم میکینکس میں شام کا کورس پڑھانے کا فیصلہ کیا جبکہ عبدالسلام کو یونیورسٹی میں ملی جلی مقبولیت حاصل تھی وہ ان طلبہ کی تعلیم کی نگرانی کرنے لگے جو خاص طور پر ان سے متاثر تھے اس کے نتیجے میں ریاض الدین عبدالسلام کے واحد طالب علم رہے جنہیں سلام کے تحت لاہور میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ستے پر اور کیمبریج یونیورسٹی میں پوسٹ ڈاکٹرڈ کی ستے پر تعلیم حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہوا انی سو چوان میں عبدالسلام نے فیلو شپلی اور پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے ابتدائی فیلوز میں سے ایک بن گئے انی سو ستاون میں نے امپیریل کالج لندن میں کرسی سنبھالنے کے لیے مدو کیا گیا اور وہ پول میتھیوز نے انپیریل کالج میں تھیوریٹیکل فیزکس ڈپارٹمنٹ قائم کیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ شعبہ ان باواکار تحقیقی محکموں میں سے ایک بن گیا جس انی سو ستاون میں پنجاب یونیورسٹی نے پارٹیکل فیزکس میں ان کی خدمات پر سلام کو ڈاکٹرڈ کی اعزازی ڈگری سے نوازا اسی سال اپنے استاد کی مدد سے عبدالسلام نے پاکستان میں اپنے طلبہ کے لیے سکولرشپ پروگرام شروع کیا عبدالسلام نے پاکستان کے ساتھ مضبوط روابط برقرار رکھے اور وقتن فوقتن اپنے ملک کا دورہ کیا کیمبرج اور امپیریل کالج میں انہوں نے نظریاتی طبیعہ دانوں کا ایک گروپ بنایا جن میں سے اکثریت ان کے پاکستانی طلبہ کی تھی تیتیس سال کی عمر میں عبدالسلام 1969 میں روائل سوسائٹی کے فیلو متخب ہونے والے سب سے کم عمر افراد میں سے ایک بن گئے سلام نے 1969 میں پرنسٹن یونیورسٹی میں فیلو شپ لی جہاں ان کی ملاقات جے رابرٹ اوپین ہائمر سے ہوئی اور انہیں نیوٹرینو پر اپنا تحقیقی کام پیش کیا اوپین ہائمر اور سلام نے برکی حرکیات کی بنیاد مسائل اور ان کے حل پر تبادلہ خیال کیا 1980 میں سلام بنگلہ دیش اکیڈمی آف سائنچز کے غیر ملکی فیلو بن گئے اپنے کیریئر کے عوائل میں عبدالسلام نے قانٹم الیکٹرو ڈائنامکس اور قانٹم فیلد تھیری میں بہت اہم حصہ ڈالا جس میں پارٹیکل اور نیوکلئر فیزکس میں ان کی توسیع بھی شامل ہے عبدالسلام نے نیوکلئر فیزکس کی ترقی میں ایک باعثر کردار ادا کیا تھا لیکن انہوں نے ریاضی اور تھیوریٹیکل فیزکس کو برقرار رکھا اور خود کو وقف کر دیا اور پاکستان کو تھیوریٹیکل فیزکس میں مزید تحقیق کرنے پر توجہ مرکوز کی پاکستان میں بھی عبدالسلام نظریاتی طبیعت میں سر فہرست مہرک تھے بہت سے سائنس دانوں کے ساتھ وہ اپنے نظریاتی طبیعت پر اپنا کامچاری رکھنے کے لیے متاثر اور حوصلہ افضائق کرتے رہتے تھے انیس سو بہتر میں عبدالسلام نے ہندوستانی نساد امریکی نظریاتی طبیعت دان جوگیش پتی کے ساتھ کام کرنا شروع کیا پتی نے سلام کو کئی بار خط لکھا جس میں سلام کے ہدایت پر کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی جس کے جواب میں عبدالسلام نے آخر کار پتی کو پاکستان میں آئی سی ٹی پی سیمینار میں مدو کیا انیس سو ستاسٹھ میں سلام نے الیکٹرو ویگ یونیفیکیشن تھیری کو ریاضیاتی طور پر ثابت کیا اور آخر کار پیپرز شایع کیے اس کامیابی کے لیے عبدالسلام گلاشو اور وین بگ کو انیس سو پیش کرتے ہوئے ایک بیان میں جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے درمیان متحد کمزور اور برکی مقناطیسی تامل کے نظریے میں ان کی شراکت کے لیے افتدائی ذرات بشمول دوسری باتوں کے ساتھ کمزور غیر جانبدار کرنٹ کی پیشن گوئی کی وجہ سے یہ ایوارڈ ان کو نوازا گیا ہے عبدالسلام نوبل انام کا تمغا اپنے سابق پروفیسر اینلندر گنگولی کے گھر لے گئے جو انہیں لاہور کے سناتن دھرم کالج میں پڑھاتے تھے اور تمغا ان کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا کہ جناب اینلندر گنگولی یہ تمغا آپ کی تعلیم کا نتیجہ ہے ریاضی کی محبت جو آپ نے مجھ میں ڈالی نوبل انام حاصل کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان واپس آ کر گنورمنٹ سیکٹر میں بہت کام کیا انہوں نے سپیس پروگرام نیوکلئر ویپنز پروگرام میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا وہ جانتے تھے کہ پاکستان کو اس کی کتنی ضرورت ہے ڈاکٹر عبدالسلام کا انتقال 21 نومبر 1996 کو 70 سال کی عمر میں آکسفورڈ انگلینڈ میں پروگرسیف سوپر نیوکلئر فالچ سے ہوا ان کا جستخہ کی پاکستان واپس لائیا گیا اور دار اس زیافات میں رکھا گیا جہاں تقریباً 13000 مرد و خواتین ان کے آخری دیدار کے لیے تشریف لائے تھے ڈاکٹر عبدالسلام کو اپنے والدین کی قبروں کے ساتھ ربوہ پنجاب پاکستان میں دفن کیا گیا تھا پاکستان میں عبدالسلام کا کام ناقابل رسائی رہا اور انہیں انتہائی باثر سمجھا جاتا ہے تو ناظرین یہ تھی ڈاکٹر عبدالسلام کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فی بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیو گرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ